میں آپ سے اللہ کے بھروسے پر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ چالیس دن یہ عمل کر کے دیکھیں زندگی میں انقلاب آ جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پرد و کرم سے زندگی کہیں سے نہیں پہنچ جائے گا ہر روز صبح کو فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد چند منٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ میرا دن آج شروع ہو رہا ہے اور اس دن میں میری پتہ نہیں میرا آخری دن بھی ہو سکتا ہے آج کل کسی کا پتہ ہے کہ کب تک زندہ رہے گا ہو سکتا ہے آخری دنوں یا اور بھی آپ نے مزید محلت دی ہوئی ہو لیکن آج میں دن شروع کر رہا ہوں تو میں اس باتیں اس عہد کے ساتھ شروع کر رہا ہوں کہ جو کام کروں گا اے اللہ آپ کی رضا کے لئے کریں یہاں تک کہ کھانا بھی کھاؤں گا تو آپ کی رضا کے لئے اگر آپ بی بی بچوں سے اور اپنے گھرمانوں سے بات چیز کروں گا آپ کی رضا کے لئے اگر میں سوں گا تو میرا سونے بھی آپ کے لئے ہوگا یعنی اس لئے ہوگا کہ اس سونے کے ذریعے مجھے قوت حاصل ہو اور مقوبت حاصل ہو کر آپ کی عبادت زیادہ زیادہ انجام دے سکتا ہے اس نیت کے ساتھ کروں گا اور یہ پہلے تو عہد کر لو اور پھر ساتھ میں دعا کر لو دعا یہ کر لو کہ یا اللہ میں نے عہد تو کر لیا لیکن میں اس عہد پر خود اپنی طاقت سے قائم نہیں رہ سکتا جب تک آپ کی توفیق شامل حال تو اے اللہ اس عہد کے ساتھ میں آپ سے دعا بھی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے مخلص بندوں میں شامل فرما لے میرے ہر عامل کو اپنے اپنے رضا جوئی کے لئے کر لے میری ساری زندگی کو اپنے رضا کامل کے مطابق بنا لے یہ دعا کر لو صبح صبح اور رات کو سوتے وقت پھر سونے سے پہلے ایک مرتبہ جائزہ لے لو کہ آج میرے زندگی میں اپنے دن میں کیا کیا کام کیے تھے اور وہ کیسے کیسے انجام دیے گئے اس میں کتنا اخلاق تھا اس میں کتنی رضا جو ہی تھی اللہ تمہارک بتا لیکن جہاں نافرمانی تو نہیں کی میں نے کوئی اگر نافرمانی کی ہے تو اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دے میں توبہ کرتا ہوں استقفار کرتا ہوں اور اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ جب کل دوبارہ دن شروع ہوگا تو دوبارہ اسے کوئی اہد کروں گا دوبارہ بھی آپ سے کوئی توفیق مانگا یہ صبح کے پانچ منٹ اور رات کو پانچ منٹ ہیں تو بڑے آثار کوئی مشکل نہیں کوئی پیسہ کرسنی ہوتا کوئی محنت نہیں جاتی کوئی سپر نہیں کرنا پڑتا لیکن کر لے آدمی آدمی شیطان یہ کہتا ہے کہ بات کو بڑی اچھی ہے اور مختصر بھی ہے لیکن کل سے شروع کروں اب کل جو ہے وہ پھر آتی نہیں آدمی غفلت کے ٹکار ہو جائے لیکن میں آپ سے اللہ کے بھروسے پر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ چالیس دن یہ عمل کر کے دے گا زندگی میں انقلاب آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر دو کرم سے زندگی کہیں سے نہیں پہنچ جائے گا اور اس میں ہمیں اخلاص بھی نصیب ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس جائے میں توفیق دعا پر میں